اللہ کے بندے کی پہچام اور معرفت یہاں ارشاد فرمائی گئی توجہ چاہوں گا ارشاد ہوا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ حُوْنَا اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے وقار سے چلتے ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی ایک نشان وَعِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتی ہیں تو وہ علجتے نہیں بحث میں نہیں پڑھتے اس کو کہتے ہیں بابا سلام کو سلامِ مطارقت یعنی ترق کرنے کا سلام کہ تو بیٹا بس جان چھوڑ دے تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے ان سے جو ہے وہ علجتے نہیں بلکہ قالُوا سلام کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو دوسری نشانی بیان فرمائیں وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقَيَامًا اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزارتے ہیں ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں ایک دوسرے مقام پر فرمایا اَتَّتَ جَعْفَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں جس نے عشاء کے بعد دو یا دو سے زیادہ رکتیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کو رات جاگنے والے کا ثواب عطا فرمات اور وہ اس آیت کا مصداق ہوگا جو دو یا دو سے زیادہ رکتیں رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو نصف رات تک جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے اور جو پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب دیا ہے اس لیے عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے اس کا احتمام ہونا چاہیے اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کے گزارتے ہیں خوف و تمہ کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب پھیر دے وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں کہا نہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں واللزین یکولونا اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیرتے ہیں ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں ہمیں یوں ہی معاف کرتے ہیں حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مالک مجھے نابی نہ اٹھانا قیامت کے دل تیرے بندوں کے سامنے شرم سار ہوں گا ہیں آمال ان کے یہ لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ اللہ حبہ وہ ڈرتے ہیں حضرت صدی سکتی رضی اللہ تعالیٰ ہوگا جلیل القدر اولیاء میں سے حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں مامو بھی لگتی ہیں اور شیخ بھی لگتی ہیں کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے لیکن شہر اقبال کے باسی ہو اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دیتا ہے اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بارگاہ بھی ارز کرتے ہیں چھپا لیں میرے عیبوں کو چھپا لیں قیامت کے دن میرا نامہ عامال جو ہے وہ جب تلے تو آپ قرم نوازی فرما دیں ساری دنیا یہ کہتی ہے حضور سے بھی ارز کیا جاتی ہے دکھڑے سنایا جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں لیکن اقبال کی فکر دیکھئے اس نے کہا کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن حضور کے سامنے نشر تو غنی از ہر دعالم من فقیر روزِ معاشر عزر بائے من پذیر گر تو میبینی حسابم نہ گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پیمنا پذیر اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ بغیر حساب کہ تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لیں مجھے حضورِ رحمت للعالمین سے شرم آئے گا کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے جنابِ رسالتِ ماب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وہ باوجود عبادات کی کسرت کے یہ دعا کرتے رہتے ہیں وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفْ اَنَّ جَعْزَابَ جَحْنَّمِ وہ کہتے ہیں مالک ہم سے عذابِ جہنم پھیرتے اِنَّ عَزَابَهَا كَانَ غَرَامَا بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندہ ہے سخت ترین ہے عذاب جہنم کا ساری ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے نظرات ہیں یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں جہنم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی وہ جہنم کا تمسخر نہیں اڑاتے اپنی خانکاہوں میں بیٹھ کے وہ جنت کا مزاق نہیں اڑاتے بلکہ جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا قرب رکھنے والا قوم تھا لیکن حضور بھی جہنم سے پناہ مانگتے رہے اللہ حکبر تو وہ اہل اللہ کی نشانیاں بین فرمائی جا رہی ہیں وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفْ عَنَّ عَزَابَ جَهْنَّمِ عرض کرتے ہیں اللہ ہم سے عذابِ جہنم پھیر دے اِنَّ عَزَابَهَا قَانَ غَرَامَا بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کا پھنتا ہے گلے کی پھانس ہے اِنَّهَا سَاعَتْ مُسْتَقَرَّمْ وَمُقَامَا بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ بہت ہی بری حضرتِ مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے کہر و غضب کا مظہر ہے اللہ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا اور جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں بھیجے گا اس لیے جہنم سے پناہ مانا اللہ کی ناراضگی سے پناہ ماننا ہے اور جنت کا مطالبہ اور عارضو کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم جہنم کے عذاب سے بچا لے یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے وَاللَّذِينَ اِزَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَقَانَ بِعْنَ ذَالِكَ قَوَامَا اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے فضول خرچی نہیں کرتے وَلَمْ يَكْتُرُوا اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں اور جہاں وَقَانَ بِعْنَ ذَالِكَ قَوَامَا اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر آئے یعنی بے پہاشا خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جاؤ اور بعد میں کرس چڑھ جائے جو اہلاللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دے کر پاؤں پھیلاتے ہیں چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کرلو کبھی فقیر نہیں ہوگی سبحان اللہ اللہ اکبر تو فرمایا وَاللَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے وَلَمْ يَكْتُرُوا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں وَقَانَ بِيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا اور وہ اس کے درمیان درمیان اعتدال کی راہوں پہ رہتے ہیں وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ اِلَاہً آخَرَا اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے کسی کو نہیں پوچھتے بلکہ میرے شاہِ نقشمن بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متقبر سے تکبر کرنا صدقہ ہے جب کوئی چھاتی تانے اکڑ اکڑ کے آ رہا ہو اس کو جھوکے سلام نہ کرو یہ تو اس کے تکبر کو بھرانے والی بات ہے اس لیے وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے تو فرمایا اس متقبر سے پہلو تہی کرنا اکڑ اکڑنے والے کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ کہلاتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈرگ وجود ہے نہیں ہے وہ جو نماز میں کہتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ وہ صرف نماز میں نہیں کہتے ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سار نہیں جھکاتے چاہے جتنا مرضی بڑا فیرون کیوں نہ ہو وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے قاتل نہیں ہوتے وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں وہ تو شاک سے پھول بھی تھوڑے تو ان کا دل دکھتا ہے کوئی بھی تھوڑے وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاک سے گل کا جدہ ہونا ہے وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے ہیں وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے کسی کا حق غصب نہیں کرتے جے جائے کہ کسی کو قتل کر دیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَرْ مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ کیا ہے شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے یا جو ارتداد کی رائے اختیار کرے باغی ہو اس کو قتل کیا جائے اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنا نہیں کرتے نہ ان کی نظر زنا کرتی ہے نہ ان کی سوچے زنا کرتی ہیں نہ ان کے خیال زنا کرتے ہیں اور نہ ان کے آزائے بدنیا زنا کرتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں تب ہی تو اللہ کا قرب پاتے ہیں اللہ کا قرب وہی پائے گا جو من کا سترا ہوگا اور جس کے من پہ ایسے داغ اور گند لگے ہوں گے وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا اس لئے ان کی نشانی بیان فرما دی وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنا نہیں کرتے اس فیل کبھی میں مرتقب نہیں ہوتے اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے بدترین فیل ہے اور قرآن مجید نے اس کو کھلی بے حیائی کہا تو جو اہل اللہ ہیں وہ اس فیل کبھی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے اور صرف زنا معروفہ ہی نہیں بلکہ ان کی نظر بھی بچتی حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی امام عاظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لئے آئے ابھی عمر چھوٹی تھی اور چہرے پہ داڑی کا سبزہ نہیں اگا تھا اور اس عمر کا بچہ اگر خوبصورت ہو تو وہ عورت کی جگہ پہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے فتنیں وابستہ ہوتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ضرور میرے پاس پڑھو لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھو اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ ہے اسی لئے امام عاظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرفین کہتے ہیں کہ طرف میں بیٹھتے تھے وہ پڑھتے رہے دو چار سال گزر گئے ایک دن رات کا موقع تھا چراغ جل رہا تھا اور امام محمد کا سایہ امام عاظم کے آگے پڑھا سایہ پہ نظر پڑھی تو سایہ میں داڑی کے بال نظر آئے کہا بیٹا محمد تمہیں داڑی آگئی ہے حضور سال ہو گیا ہے کہا اب میرے سامنے بیٹھا گیا یہ تھے وہ لوگ تقوے کے پہاڑ چونکہ جو ذلت العلماء ہے یا اہل اللہ کا جو پھسل نہ ہے وہ پوری قوم کو تباہ کرنے کے مترادف ہے امام صاحب پانی بھرنے گئے نا تو ایک لڑکی پانی کا گھڑا سر پہ اٹھایا اور نیچے پھسلن تھی تو کہا بیٹا طرح سنبھل گئے اس نے وہیں گھڑا رکھ لیا کہا اگر میں پھسلوں گی تو کیا ہوگا یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا بازار سے دو آنے کا اور دیا ہوں لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم پر بات ہو جائے اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رزاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے طبقہ علماء اپنی حفاظت کرنا اگر تم نے مقروح تنزیحیہ کا ارتکاب کیا لوگ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے اگر تم نے مقروح تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے اور تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر فرمایا اگر تم نے سنت غیر موقعہ کو چھوڑا لوگ موقعہ چھوڑ دیں گے تم نے سنن موقعہ کو چھوڑا لوگ واجبات کو چھوڑ دیں گے تم نے واجبات کو چھوڑا لوگ فرائض کو چھوڑتے ہیں اس لیے بندہ جس قدر اونچے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے ہوتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں غالباً ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے مکان کی چھت پہ رات کے موقع پہ چاند کی چادنی میں سوت کاتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آگے آگے جو شمیں اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں اس سے روشنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ میرے سوت پہ بھی پڑھتی ہے کہ آپ بادشاہ کے چراغوں کی روشنی میں مجھے سوت کاتنا جائز بھی ہے کہ نہیں حضرت امام صاحب فرمانے لگے خاتون پہلے اپنا تعرف کروا تم کون ہو خاتون کہنا لگی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی آپ مجھے مسئلہ بتائیں امام صاحب فرمانے لگے نہیں سائل کی وجہ سے مسئلے کی نویت بھی بدلتی ہے آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں تو اس خاتون نے بتایا کہ میں حضرت بشرحافی کی ہمشیرہ کہا تمہارے لیے جائز نہیں تو انسان جتنے اونچے منصف کا ہو لازمی نہیں کہ زنا جیسے فیل کا ارتقاب کرے تو پھیری خرابی آئے اگر نظر بھی بھٹک گئی اگر خیال بھی بھٹ گیا تو جو اس مسئلہ پہ بیٹھا تھا کہ لوگوں کو ارشاد کرتا تھا لوگوں کو ہدایت دیتا تھا تو جو اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں اس کا کیا بات ہے اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے اور وہ زنا نہیں کرتے زنا کی ساری صورتیں چاہے وہ آنک کا ہو کان کا ہو ہاتھوں کا ہو اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا سخت سزا ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سخت رسوہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا دوگنا عذاب دیا جائے گا وَيَخْلُدْ فِيهَ مُحَانَا فِيهِ مُحَانَا اور ہمیشہ وہ زلت میں رہے گا سخت تظلیل اس کی ہوگی اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَا وَعَمِلَا عَمَلًا صَالِحًا ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے چونکہ ایمان کے بعد اچھے عامال توبہ کے شجر کو پانی دیتے ہیں اگر توبہ کے بعد اچھے عامال نہ کریں تو وہ بھوٹا پھر مرجھا جائے گا بار بار توبہ کی دو لفظوں میں توبہ توبہ استقفیر اللہ پڑھ لیا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں سفر کرتے آگے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں لاشیں بکری پڑی ہیں دو منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو گانے بند کر لیتا ہے توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے لیکن ابھی آدھا کلومیٹر نے گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن اور پھر سب وہی لچن ہوتے ہیں یہ توبہ نہیں ہوتی حقیقت تو توبہ تے اندر توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو دوبارہ عظم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا یہ توبہ تو تمسخور ہے توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھیں یہ تو عجیب بات ہے توبہ یہ ہے کہ عظم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے کہا اگر کوئی ایسا کر لے اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے تو جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا نیکوکات ہو جائیں گے اس کے درپے آت ہو جائے اگر کسی میکمہ کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے میکمہ کافی سے موتل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے تو بعد میں وہ معاف بھی کر دے لیکن ریکارڈ تو خراب ہو جاتا ہے ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس کے ریجسٹر کے اندر اس کی فائل کے اندر لکھ دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقییں رک جائیں توبہ کر کے تو دیکھیں سچی توبہ کر کے تو دیکھیں بلکہ جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے اللہ اکبر فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتَ ہم اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ آ رہے تھے ایک آدمی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی دیکھا کہ اچانک گلی کے مور سے حضرت عمر فاروق آئے وہ ڈھر گیا جلدی سے بغل میں چھپا لی اور سچی توبہ کر لی مالک آج عمر کے کہر سے بچا لی آج کے بعد میں شراب نے پیا عمر فاروق نے اس کو بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب قریب آئے درہ لہر آیا کہا کیا ہے ترے پاس کہنے لگا حضرت سرکا ہے کہا نکالو جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکا تھا اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے یہ دکھا دیا کہ جو شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدل سکتا اس کے در پہ آ کے تو دیکھو جھولی پھیلا کے تو دیکھو اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ عمال پڑھنے کا کہا جائے وہ نامہ عمال پڑھے گا اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا صرف نظر کرے گا شرم کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے ان کو نہیں پڑھے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا جب وہ نامہ عمال مکمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے میں نے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر اس کو تو توقع اور تھی لیکن کام اور بن گیا اب وہ کہتا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں فَضْدَاهِكَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ حضور اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اتنے مسکرائے کہ حضور کی دارے لوگوں کو نظر آنے لگی کہ پہلے بڑے بڑے گناہ چھپاتا جاتا ہے ان کو پڑھتا نہیں ہے اور جب اللہ نے کہا میرے بندے میں نے بدل دیئے دیکھیوں میں تبدیل کر دیئے وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کے حضور کو ہی آ کے تو دیکھے جھولی پھیلا کے تو دیکھے وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کی ہے فرشتوں کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ آخر میرے در پہ ہی آیا ہے نا اور کوئی در ہوتا تو جاتا وہاں ایک شخص مسجد لبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا تھا اور لفظ کیا تھا اللہ اکمہ انی اسعالوکا و انکا انت اللہ لا الہ الا انتا مالک میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نہ کہ جس کی چوکھٹ پہ جاؤں حضور نے سنا کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو بشارت دے آؤ کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی جب بندہ اس کی حضور آتا ہے فرمایا اگر کوئی آئے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے بخش شسنے مانگی اور اپنی طرف سے اضافی رحمت اس کے اوپر ڈالے اور اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا وَمَنْ تَعْبَ وَعَامِلَ صَالِحًا اور جس نے توبہ کی اور نیک عامال کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَا بے شک وہ اللہ کی طرف رجول آیا جیسا کہ رجول آنے کا حق تھا وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورَ اللہ والوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے ان کی زبان پہ سچ ہوتا ہے اللہ اکبر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامَا اور جب کسی بےہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں کسی بری جگہ پہ ٹھہرتے بھی نہیں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حمد کی جگہوں سے بچو اپنی عابرو کی حفاظت کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ رکھتے بھی نہیں وَالَّذِينَ اِذَا زُكِّرُوا بِعَا يَا تِرَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَأُمْيَانَا وہ لوگ جب انہیں اپنے مالک کی طرف سے آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں اللہ اکبر لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَأُمْيَانَا تو ان پر بہرے اور اندے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اس میں جو عبرت کے پہلو ہے ان کو اپناتے ہیں اللہ کی ایک نشانی پر غور کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا کو ترق بھی نہیں کرتے کیا کہتے ہیں وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَائِنِمْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی تھنڈک اتا کر جائے یعنی ہماری بیویاں بھی ایسی ہوں کہ جو تیری مطی ہوں اور ہماری مطی اور اولاد بھی ایسی ہو جو فرما بردار ہو اور ہمیں آنکھوں کی تھنڈک ان کی طرف سے نصیب ہو جائے آنکھوں کی تھنڈک سے مراد کہ خوشی نصیب ہو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب غم میں آنسو نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوتے ہیں اور جب خوشی سے آنسو کو خوشخبری سن کے نکلیں تو وہ تھنڈے ہوتے ہیں اس لیے یہ کہنا قررت عائن کا لفظ عرب میں جو رواج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے خوشیاں ملیں تجھے غم نہ پہنچیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں اولاد کی طرف سے ہمیں تھنڈک ہی پہنچیں اولاد کی طرف سے غم نہ ملیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانا امام بنانا نہ صرف کہ ہمیں پرہیزگار بنانا بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنانا وہ دعا کرتے ہیں اولاد کا یجزون الغرفت بما سبرو وَيُلَقْقَوْنَا فِيهَا تَحِیَةً وَسَلَامًا کہا ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا دنیاں پر صبر کیا دکھوں پر مسئیبتوں پر عبادات پر صبر کیا وَيُلَقْقَوْنَا فِيهَا تَحِیَةً وَسَلَامًا اور وہاں ان کو سلامیہ دیے جائیں گی اور ان کے پیشوائی ہوگی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ جللہ شانہو کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری آج ہمارا سلوٹ اور ہمارا سلام قبول کر تو قرآن مجید نے یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی جو اللہ وآلہ